موسیقی 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 تو دیکھیں یہ سمجھئے کہ ایک اسی سال کی بزرگ محلہ اما وہ اب نیچے کیسے آئیں گی یہ سوچ رہی ہے کیونکہ بیمار ہے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے بہت ساری سمسیاں ہیں لیکن یہ دیکھیں سیڑیاں یہاں پر توڑ دی گئی ہیں اور پیچھے کی سائیڈ ایک نصیدی لگا دی گئی آپ تو نیچے جائیں نہیں سکتے آپ نا جا سکوں جب تو چلی جاؤ گئی جب سیڑیاں تھیں تو چلی جاؤ گئی جب جاؤ اُلٹی اُتر گئی میں پکڑ پکڑ ہتے ٹیک ٹیک کرنے تو اس سے تھوڑے ہاتھ پہر بھی کام کرتے رہتے تھے لیکن اب دکت ہے اب دکت آ رہی ہے تو اب کتنے دن ہو گئے چھت پہ آپ کو ایہاں کائی اب یہاں آپ توڑ پھوڑ ہوئے نا اچھا سترہ اوپر ہی ہیں آپ نیچے نہیں جا پا رہی میں دوائی بنا لیا سکوہ میں یہاں کیمرے سے میں دکھا نہیں سکتا ہوں کیونکہ یہاں ایک چھایا کی ہوئی ہے دوائی کا پولندہ ہے اممہ کا جیرا دکھائیے اس میں دوائیاں ہیں تب تک یہ دوائیاں ہیں جب تک ٹھیک ہے بعد میں اممہ کو اگر کوئی زیادہ سیریس معاملہ ہو جاتا ہے تو اسپطال جا نہیں سکتی ہیں کیونکہ اتارنا پڑھنا ہمام ویکلپک وفستائیں کرنی ہوں گی جو فلال نہیں ہے پچھلے چار دن سے اممہ یہیں چھت پر ہیں ہم ایکسکلوزیو آپ کو دکھا رہے ہیں ایک بار پھر بات کرتے ہیں کیا بیماری ہے آپ کی کیا بات ہوئی ہے کیا بیماری ہوئی ہے بیماری بیماری ہے کوئی نہ ہے بنیا پہلا سا سانس کی دکھتے ہیں بات میں ہوئی ہے سانس کی تو بی پی یہ ہو بی پی ہاں بی پی اور گوڑار مدرد رہو بس تو ابار پھیڑتے ہیں نیچے جاؤ تو کہیں جاؤ اب ہے اب کھا جاؤں اتر ہوئی نہ ہے میں اتر ہی نہیں سکو اب اتر ہوئی نہ ہے پہلی ہو تو الٹی اتر سکو تو گھنی دکھت وری ہے الٹی اتر سکو بس بات یہ ہے سیڈی ہوئی تو اتر سکو جیسا الٹی آپ چھڑا نے ناڑ ہوتی تو اتر جاتا نیچے اب پہل نہیں اتر سکو اب پہل کام نہ کرو سمجھ سکتے ہیں نال یہاں رازتھانی باشا میں اس علاقے میں سیڈیوں کو کہا جاتا ہے سیڈیاں ہوتی تو اتر پاتے ہیں لیکن اب نہیں اتر سکتے ہیں ان کی مشکل ہے تو کھانے کے بھی بہت دکت ہو رہی ہوگی اب کھا با گزمکہ سے ایک روٹی کھاؤں اور کھا پتلی سے ڈیلٹ روٹی کھاؤں اور کچھ نہ کھاؤں اچھا چائے تک چھوٹ گئی ہے کھانا چھوٹ گیا ہے بڑی دکت ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیمرہ لے کے میرے ویجے اوپر نہیں آسکتے اس اسططی میں فلالی چھت ہے جہاں یہ ماتا جی کیسے رہیں کیا کھائیں کیسے ان لوگوں کو کیا کہیں مطلب شبد نہیں ہے میں خود شبد وین ہوں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی پیڑا کس اسطر پہ ہوگی بچوں کو باہر بھیجا ہوا ہے بچوں کے پیپر اگلے مہینے اب یہاں ہمارے بچے ایک بھی نہیں ہے چار پانچوں کو سب کو باہر بھیجا ہوا ہے ماں پر نانی کے جو بہت دکت ہو رہی ہے سرے جو ہمیں تو گیا سکھانے پینے کے کسی نے چار پانچ دن ہو گئے کسی نے کوئی کچھ نہیں پوچھا ہے جو آکے اب ہمارے اممہ کے چلنے پہ بتائیے یہ ووٹ لینے کے ٹائم پہ تو اممہ کو بلکل گاڑی میں بیٹھا بیٹھا کے کندے پہ بیٹھا بیٹھا کے لے جاتے ہیں سر اور کیا کیسے بھی لے کے جاؤ چاہے ہمارے بوٹ دینے کے لیے تو لے کے جاتے ہیں اب اگر آپ کسی نے نہیں پوچھا آکے جو کیا ہے کیا حال ہے کوئی نہیں آیا سرے جو یہ دیکھیں یہ یہ ڈیموکریسی میں آپ سمجھئے کہ جس طریقے سے ووٹ کے لیے کندے پہ بیٹھا بیٹھا کر لے جاتے ہیں لیکن جب پیڑا آتی ہے جب برا سمجھ آتا ہے تو کوئی پوچھنے نہیں آتا وہ بھی نہیں آتے جو ووٹ کے لیے یہاں چرن بندنا کرتے ہوئے پھڑتے ہیں یہ بھی آج آئے جو ڈول رہے ہیں وہ ایک نہیں آئے اس دن سے جو سر آج آئے ہیں جو اب اور ساری آج ہم آگئے تو آگئے ہیں آگئی نا تو اب سر آگئے نہیں چار پانت دن سے کوئی نہیں آیا چار پانت دن سے کیسے اممہ کا خیال رکھ رہے ہیں آپ اب ایسے رکھ رہے ہیں کیا کریں ہم تو نہیں شاہد جی مگا جا چھوڑی نی سماؤلی مگو ہم تو تھے بھی نہیں ہمارے پیچھے ساتھ دوبار آ کے توڑ دیا ایک بار تو پہلے توڑ گئے جی جی میں کوشش کروں گا دیکھیں ہمارے جو ویجے ہیں ان کا کیمرہ میں پکڑ کے کیمرے کو اوپر لینے کوشش کرتا ہوں پھر کوشش کروں گا کہ ویجے بھی اوپر آ سکیں دینیز جی جرح کوشش کیجئے تھوڑی سی محنت کیجئے کیونکہ ہم وہ سچ دکھا رہے ہیں ٹائم سناو نو بھارت پر جس سے شاید وہ نیتا بھی انبھگ ہیں جو یہاں پر چناؤ کے ٹائم پر آتو جاتے ہیں لیکن پھر بعد میں ٹھیک ویسے گائب ہو جاتے ہیں اس پیڑا میں اس چلچلاتی غم کی دھوپ میں جیسے کہ کوئی سپریٹ دھوپ میں گائب ہو جاتی ہے بار بار میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ہاتھ آپ مجھے دے دیجئے گا آگے اور آئیے لائیے کیمرہ مجھے دیجئے گا یہ دیکھئے ہم نے کیمرہ اوپر چھت پر لے لیا ہے اور یہ میرے ویجے آپ دیکھ پائیں گے دینیش اوپر چڑھ رہے ہیں کوشش کرتے ہیں جو اوپر آگئے ہیں یہ دیکھئے اور یہاں اب ہم دکھانے کی کوشش کریں گے اب یہ میں تمام چیزیں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں چھت تو کہا جاتا ہے کہ چھت ایک سایا ہوتا ہے جو گھر کے بچوں پہ رہے بزرگوں پہ رہے سب پہ رہے چھت آگے سے ٹوٹ گئی ہے لیکن فلحال یہ چھت بنائی گئی دیکھیں یہ ایک ویکلپی گیوست ہے یہاں سے کیے گئی جہاں اممہ کی یہ چار پائی ہے اور اس چار پائی پر وہ لیٹے رہنے کے لئے مجبور ہیں چونکہ وہ نیچے نہیں جا سکتی ہیں اس عمر میں تھوڑے بہت ہاتھ پیر کام کرتے تھے سیڈی سے سہارا لے کے دھیرے دھیرے اتر جاتی تھیں لیکن اب اتر نہیں پا رہی ہیں یہ تصویر میں آپ کو پھر دکھاؤں گا لیکن پہلے میں ان سیڈیوں تک آپ کو لے کر چلتا ہوں جن سیڈیوں سے اممہ کبھی اترہ کرتی تھیں یہ گھر ہے آپ سمجھئے یہ سٹرکٹر ہے گھر کا یہ وہ گیلری ہے جہاں سے سیڈیاں نیچے بازار کے طرف اترتی تھیں لیکن اب نہیں اتر سکتی اممہ اسی جگہ پر یہاں بیٹھی ہوئی تھی جب ہم دکھا رہے تھے اور ہم نیچے سے بات کر رہے تھے لیکن اس وقت آگے میں نہیں جاؤں گا یہ دیکھیں یہ پورے گھار یہاں سے توڑ دیے گئے ہیں ٹوٹے گھروں کی تصویریں دیکھیں لوگ چنتت ویتھت اور کم سے کم یہی کہا جا سکتا ہے کہ جن کو ووٹ دیا تھا وہی چوٹ دے کر چلے گئے ایسے میں جو راجنیتی ہے وہ کہیں نہ کہیں یہاں شرمندہ ہوتی نظر آتی ہے انسانیت شرمندہ ہوتی نظر آتی ہے اور یہ یہ رسوئی تھی یہ دیکھیں یہ رسوئی تھی اب یہ رسوئی سے کیا جھاں کر رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں شبد نہیں ہے میں شبد وین ہو رہا ہوں یہ شبد آپ یہاں یہاں دیکھیں یہ رسوئی کا سٹرکچر دیکھیں جرہ اس طرف سے دکھائیے اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ رسوئی کے حالات فلال کیا ہیں اس طرف سے میں اندر جا کر آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ رسوئی کس استطیق میں ہے وہ رسوئی جانے کی جگہ نہیں ہے اب یہ دیکھیں آئیے جرہ دینیز جی اس طرف آئیے کیونکہ اس کا گیٹ جو ہے رسوئی کا وہ ادھر سے تھا یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ گیٹ ادھر سے ہے جہاں سے توڑ دیا گیا ہے اب اس رسوئی میں آپ گھنس نہیں سکتے ہیں یہ ایک راستہ بنایا ہے اندر جانے کا یہ گیٹ جو ہے یہ آپ جو دیکھ پا رہے ہیں یہ گیٹ ہے اس رسوئی کا اب آدمی جائے تو کیسے جائے یہاں سے اگر آدمی جائے گا نیچے تو دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے اگر آدمی جائے گا تو گرد نہیں جائے گا جس طریقے سے اس گھر کو زمین دوچ کیا گیا رسول میں کھانا نہیں بن سکتا جی کیا کہہ رہے ہیں جی سر ہمارے سامان پورا اندر ہے ہم نہیں اس میں جا سکتے ہیں ہمیں ایک کمرہ اوپر ہے جو بھی اس کا سامان اسی میں ہے نہیں آ سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہمیں بہت پریشانی ہو رہی ہے سرے جو ہمارے بچے بے گھر ہو گئے یہ آپ نے پھر اندر گھسنے کے لیے اندر گھسنے کے لیے بنایا اب کچھ تو کھانے کے لیے بجورگوں کو تو چاہیے بچوں کو چاہیے کیا کر رہے ہمیں جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مہیلا جو ہیں وہ ادھیر ہو گئی ہے جو گرینی ہے یہاں کی اور یہ گمبھیر درشت اس کو کہا جا سکتا ہے ایک ایسا درشت جو شاید کوئی آدمی نہیں چاہے گا کہ اس کے جیون میں اس کے گھر پر کبھی اس طرح کا درشت بنے اور ان لوگوں کے دوارا جو لوگ آپ سے ووٹ لے کر جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو کوئی نوٹس وغیرہ دیا گیا تھا نوٹس تو دو تین دن پہلی دیا تھے سر اب مگر ایس ڈی ایم کے پاس ہم گئے تھے انہوں نے بولا مجھے کوئی مطلب نہیں ہے میرے جو تو ٹوٹے گئی چاہے میرے کو تو آپ کیا کرو گے گاڑی تو دو گے جو دے لے نا میں نوٹس وقت آپ کو یہ کہا گیا کہ نیچے اتر جائیے آپ کا سامان آمان ہٹا لیجئے بولا تو تھا سر صبح بولا تھا مگر اتنے ٹائم میں کہاں وہ پاتا ہے جو نکلا وہ تو نکال لیا ہم نے مگر اتنا جانے کہ وہ نہیں تھے کہ ہمارا راستہ بند ہو جائے گا اتنا سارا سامان جلدی نہیں نکل سکتا نہیں نکل سکتا نیچے دونوں دکانے اوپر سار کا رہنے کا تھا وہ سارا ٹوٹ گیا سر تو دیکھیں یہ سب کچھ ٹوٹ گیا ان کا کہنا ہے یہ اممہ جی ہے جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے جن سے میں نے بات کی تھی جب میں آپ سے بات کر رہا تھا آپ مجھے سن پا رہے تھے نا جب دن میں میں آپ سے بات کر رہا تھا نیچے کھڑا ہو کے آپ سن رہے تھے نا تو مجھے یہ بتائیے کہ اس طرح سے اس قید میں آپ کو کر دیا گیا ہے اس پرشاشن ان کے دوارا جس پر آپ اسواس جتاتے ہیں جن نیتاؤں پر آپ اسواس جتاتے ہیں ووٹ دے کے آتے ہیں اب کیا کہیں گے ان کو کیونکہ وہ سن رہے ہیں ٹی وی پہ آپ کو اب ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے لئے کچھ بھی نہیں کیا ہم کوئی بوٹ ووٹ نہیں ہے اب ووٹ دینے کے بار آ جاتے ہیں اور ایسے کوئی پوچھتا نہیں ہے کوئی نہیں پوچھتا ہے ووٹ کے سمیں پوچھتے ہیں چلیے اب اب میں یہ یہاں یہ درشت دکھاتا ہوں جرا دیکھئے ایک پنکھا لگا کر کے یہ تھوڑا سا ویوستہ جرور اممہ کے لئے کی گئی ہے لیکن اممہ کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طریق ایسے تو دیکھئے یہ یہاں پر ہم لوگ آپ کو ساری چیز دکھا رہے ہیں اممہ کی استطیق ہم دکھا رہے ہیں اور آپ بنے رہے گا ٹائم سلاون اور بھارت کے ساتھ کیونکہ ہم ساتھ بجے پھر سے آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے راجگڑ پریشانی جھیل رہا ہے کس طرح سے ٹوٹ کر کے بھانگڑ بن گیا ہے راجگڑ اور کس طرح یہاں سانسیں لوگوں کی سانست میں اٹکی ہوئی ہیں اور سب سے پہلے ہم نے آپ کو اس قبر کو دکھا ہے اور یہ بتایا کہ جب چناؤ آتے ہیں تب تو گاڑیا آ جاتی ہیں بزرگوں کو پولنگ بودھ تک لے جانے کے لئے تو اور اس کے بعد ایسے ہی بزرگوں کو اسی سال کی بزرگ ایک اممہ کو اوپر رہنے کو مجبور کر دیا گیا نیچے کہ کیسے آئیں گی کوئی پتہ نہیں کیسے ڈاکٹر تک جائیں گی کوئی خبر نہیں لیکن ٹائم سٹان آب بھارت اس خبر کو آپ تک پہنچاتا رہے گا اور اب بات کرتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر کی پاکستان کی بڑی ساجش بینکاب ہونے کی یہ سب سے جلالہ بھارگ ایریو میں ہوں یہیں پہ انکاونٹرоме بھوا آن س мной ساڑھے تین بجے موسیقی 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 پردان منتری نرین درموڈی کے جمہو دورے سے پہلے آتنک وادیوں کی ایک بہت بڑی ساجش پہ رکاب ہو گئی اور یہ ساجش تھی فیدائین حملے کی جی ہاں آتم گھاتی حملے کی آج سوہ جمہو کے باہری علاقے میں دو آتنکیوں کو سرکشہ بلونا گھیرا اور پھر دھیر کر دیا مار گرایا ان آتنکیوں نے پلواما حملے کی طرح پر سی آئی ایس ایف کی بس پر حملہ کیا تھا لیکن سترک دستے نے اس حملے کو بے نکاب کر دیا اور اس کے بعد جاج میں جو سچ باہر آیا وہ حیران کرنے والا ہے پاکستان اب بھارت میں فیدائین حملے کی ساجش رکھ رہا ہے اور یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں ساجش کس بات کی ہے فیدائین حملے کی ساجش رکھ رہا ہے بہت بڑی ساجش ناکام یہاں پر کی گئی اور اس کا پہلا ثبوت وہ ہم آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں آتنکی سوسائٹ جیکٹ پہن کر آئے تھے یہ پہلا ثبوت ہم آپ کو بتا رہے ہیں دوسرا ثبوت ہم آپ کو بتاتے ہیں دوسرا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان میں جو بنی دوائیاں ہیں وہ ان آتنکیوں سے برامت کی گئی ہیں یہ دوسرا ثبوت ہے اور اس کے ساتھ ہی تیسرا ثبوت تیسرا ثبوت یہ ہے کہ آتنکی حملے کا الٹ پہلے سے تھا جو خوفیہ ایجنسی ہیں ان کو یہ الٹ جاری کیا گیا تھا اور یہ ثبوت بتاتے ہیں کہ ایک بہت بڑی ساجش جو پاکستان کی طرف سے رچی گئی تھی اس کو یہاں پر ناکام کیا گیا ہے فیدائین حملے کی جو ساجشتی وہ ناکام کر دی گئی ہے ڈارگیٹ پر سرکشہ بلوں کی بس سرکشہ بلوں پر تابر توڑ فائر ہے سرکشہ بلوں کی بس پر گرینیڈ اٹھائی سوسائی جیکٹ سے حملے کی پلان گاڑی میں آئی ڈی لگا کر حملے کا پلان پاکستان کے آتنکیوں نے کیا حملہ جمہو کشمیر کے شجواں میں ہوا آتنکی حملہ تین سال پہنے ہوئے پلوامہ حملے کی یاد دلاتا ہے آتنکیوں کے حملے کا طریقہ پلکل بھائی ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ سجواں میں پلوامہ پارٹو کی سازشت حالانکی آتنکیوں کا طریقہ وہی تھا لیکن انجام کچھ اور ہوئے میں آپ کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ آکر جمہو کشمیر کے سجواں میں ہوا کیا شجواں کے چڑڑا آرمی کیم سے ماننگ شفٹ میں کام کرنے والے پندرہ جوانوں کو لکھر بس جا رہی تھے صبح سبہ چار بجے آتنکیوں نے سی آئے سف کی کیم پر حملہ بول دی آتنکیوں نے پہلے بس پر گرینیڈ سے حملہ کیا پھر دو طرف تھے تابر توڑ فائرنگ شروع کر دی اس سمجھ میں اس بس کے اندر ہوں جسے آج صبح جیشے محمد کے آتک وادیوں نے ایمبوش کیا تھا اس گاری کے اندر سی آئے سف کے جوان ٹریول کر رہے تھے جیشے محمد کے آتک وادی آتے ہیں گرینیڈ مارتے ہیں اس کے بعد تابر توڑ فائرنگ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ابھی بھی ایمٹی کارٹریجز پڑے ہوئے ہیں گاری میں فائرنگ اور گرینیڈ ایکسپلوجن کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے کارش ٹوٹ چکا ہے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کئی کارٹوس یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں ایمٹی کارٹوس یہاں پہ بھی پڑے ہوئے ہیں اس سے صاحب پتہ چلتا ہے کہ ان کی منشاہ کیا تھی جو جیشے محمد کے آتک وادی تھے یہاں پہ زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا دے تھے شاید پلواما جیسا انکاؤنٹر کرنے کی کوشش میں تھے پلواما جیسا اٹیک کی سازش تھی ان کی آپ دیکھیں یہ گھاڑی کا فرنٹ گلاس ہے آپ دیکھیں کچھ بولٹس یہاں سے نکل کر آئی ہیں سی آئی سف کا ایسٹنٹ ساب انسپیکٹر جو کہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو گولی لگ جاتی ہے وہ شہید ہو جاتی ہے حملے کے بعد سی آئی سف کے جوانوں نے آتنکیوں کو محتور جواد دی اور دو آتنکیوں کو آن دا سپورٹ مار گرائے جو سی آئی سف کے جوان یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے تابر توڑ ریٹیلیشن کری ہے اور آتک وادیوں کو بھاگنے میں مجبور کر دیا آپ دیکھیں گے کہ ان کی ٹوپیاں اور کئی چیزیں ابھی بھی گھاڑی کے اندر پڑی ہوئے ہیں پوری طرح سے گھاڑی کے اندر سراخ ہو چکے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے گولیاں گھاڑی کے اندر سراخ کر کے نکل گئی ہیں یہ دیکھیں گولی یہاں لگی ہے سراخ کر کے نکل گئی ہے یہاں پہ بھی گولی لگتی ہے اور سراخ کر کے نکل جاتی ہے اور اس کے بعد ریٹیلیشن اندر سے سی آئی سف کے جوان کرتے ہیں دو جیشے محمد کے آتک وادی ہیں وہ گلی میں جاکھ ایک مکان کے اندر شب جاتے ہیں اس کے بعد پوری طرح سے کورڈن لگا دیا جاتا ہے چھے گھنٹے کے آپریشن کے دوران دونوں جیشے محمد کے آتک وادیوں کو مار گرائے جاتا ہے آتنکی پلواما حملہ دوہرانے کی منشاہ سے آئے گا کیونکہ آتنکیوں کے پاس سے سوسائیڈ ویسک بھی برامت ہو حالکہ آتنکیوں سے اڑا پاتے ہیں اس سے پہلے ہی سینہ کی گولیوں نے ان کے سینے کو چھلنی کر دیا سوسائیڈ ویسک کو بات میں سرکشو جہاں پر لے جا کا ڈیٹونیٹ کیا یہی وہ گھر ہے جہاں پہ دو جیشے محمد کے آتک وادی چھوپے ہوئے تھے سب سے مشکل گھڑی اس سمیں فورسز کے لیے تھی جب یہاں پہ انہیں معلوم چلا کہ پریوار کے سدس سے اندر ہی ہیں کسی طریقے سے انہوں نے پریوار کے سدس سے کو پیچھے والے دروازے سے نکالا کیونکہ ابھی بھی ایک لائیو گرینیڈ اندر پڑا یہاں سے ہی وہ لگاتار فائرنگ کرتے رہے تابر تو فائرنگ کرتے رہے یہاں سے گرینیڈ آگتے رہے کوشش ان کی دیئے تھی کہ کورڈن بھیک کر کے کسی طریقے سے ساتھ وارے ملٹری سٹیشن کے اندر گز پائیں اور میکسیمم کیجولٹی کرنے کی کوشش کریں لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے کیونکہ ہمارے بہادر جوانوں نے ان کے سارے منصوبوں کو کامیاب کر دیا دونوں جیشے محمد کے آتکوادی جو کی پاکستان سے انفلٹریٹ کر کے آئے تھے پردان منتری نرندر موڈی کے کاریکنم سے پہلے کچھ بڑی گھٹنا کے لیے وہ ان کے ارادوں کو وفل کر دیا اور ان کو مار گرہایا آتنکیوں کی تیاری کتنی بڑی تھی اس کا کھلا سا کچھ خوفیا دستاویزوں سے سوطروں کے مطابقی حملہ جیشے محمد کا پلان تھا کلواما جیسا حملہ کرنے کے پلاننگ آتنکیوں نے گاڑی میں آئیڈی لگا کر حملہ کرنے کی یوجنا بنائی تھی جیش کے آتنکی عبیر ڈار نے حملے کی پوری تیاری کی آتنکیوں کے پاس سے پاکستان میٹ دوائیاں بھی ملی یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب دو دن بعد پردھار منتر نریند رمو دی جمہو کشمیر کا دور آ کرنے والے پی ایم موڈی چوبیس اپریل کو دو دو بسیے دورے پر جمہو کشمیر جا رہے ہیں نئی پنچائت راج میں وستہ لاغو ہونے کے 29 سال پورے ہونے پر کارکرم میں شامل ہونا ہے یہ کارکرم سامبازلے کے پالی گاؤں میں ہونا ہے یہ جگہ انکاؤنٹر سائٹ سے مہد 17 کلومیٹر دور بتایا جاتا ہے کہ یہ پاکستان سے آئے تھے انفلٹریٹ کر کے یہاں پر پردان منطری کے دورے سے پہلے ایک بڑے کارنامے کو انجام دینے کی ان کی کوشش تھی یا تو وہ کسی آرمی کنٹونمنٹ ایریا کے اندر گسنا چاہتے تھے یا تو ایسے ہی کسی گاڑی کا ایمبوش کر کے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا رہا چاہتے تھے آپ دیکھتے ہیں کچھ گولیاں یہاں بھی لگی ہیں یعنی کہ دونوں طرف سے انہوں نے فائرنگ کیا ہے ایک آدھکوادی سڑکے اس طرف سے کر رہا تھا ایک آدھکوادی سڑکی اس طرف سے کر رہا تھا آپ دیکھیں لگاتار جیش محمد کی کوشش رہتی ہے کہ یہاں پہ امن و امان خراب کیا جائے پردان منطری کے دورے سے پہلے یہاں پہ امن کو میں کھلل پہنچانے کی پوری کوشش تھی ایک ڈھر کا ماحول پیدا کرنے کی پوری کوشش تھی لیکن ان کے ارادوں کو ناکام کر دیا ہے ہمارے سرکشابل کے جوانوں نے دار منطری کے دورے سے پہلے اس بڑی سادش کو تو سرکشابلوں نے ناکام کر دیا لیکن اس حملے سے دو بات صاف ہو گئے پہلا یہ کہ کشمیر میں بدلاؤں سے پاکستان بری طرح باقل آیا ہوا ہے وہی دوسری طرف یہ بھی صاف ہو گیا کہ سرحد پہار سرکار ضرور بدلی ہے لیکن پاکستان کی فطرت وہی پرانی ٹائمز ناؤنہ بھارت کے لیے جمہو کشمیر کے سجوا سے تردیم تتہ کری پر اور دیکھیں آپ یہاں پر سمجھئے کیسے یہاں پر ایک پلاننگ کی گئی پرداد منطری نریندر موڈی کا دورہ ہونے والا ہے چوبیس تاریک اور اس سے پہلے اس سے پہلے یہ حملہ بہت کچھ بتاتا ہے اب دیکھیں اس میپ کے ذریعہ میں آپ پر آپ کو بتاتے ہیں آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے یہ ایک پوائنٹ ہے اور یہ جگہ ہے سجوا جہاں آج آتنگ کی حملہ ہوا یعنی 22 اپریل کو یہ دوسرا پوائنٹ ہے یہ جگہ ہے سامبہ جہاں چوبیس تاریک کو پرداد منطری نریندر موڈی آنے والے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ اس جگہ سے جہاں آج آتنگ کی حملہ ہوا اور دوسری جگہ وہ جہاں پرداد منطری نریندر موڈی پہنچنے والے ہیں ان دونوں جگہ میں محض سترہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے پی ایم کے دورے سے پہلے یہ پاکستانی ساجش کے ثبوت آپ کو دکھا رہے ہیں محض سترہ کلومیٹر کا یہ فاصلہ اور اب بات کریں گے اس وقت یہ ایک بڑی خبر کی پٹنا میں آر جیڈی کے افتار پارٹی میں پہنچے ہیں نتیش کمار آر جیڈی کی افتار پارٹی میں مکہ منطری نتیش کمار پہنچے ہیں اور مکہ منطری نتیش کمار رابڑی دیوی کے آواز پر پہنچے ہیں رابڑی دیوی کے آواز پر افتار پارٹی آجت کی گئی ہے اور یہ وہ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے وہ تصویر آپ کے سامنے مکہ منطری نتیش کمار ہیں وہاں پر موجود ہیں اور رابڑی دیوی وہاں پر ہیں تیجسوی وہاں پر نظر آ رہے ہیں نتیش ان لالو فیملی کے ساتھ یہ آپ کو دکھا رہے ہیں اب حالان کی سوال یہ بھی اٹھائی جا رہے ہیں کہ یہ جو تصویریں ہیں کیا اس کے سیاسی معنی نکالے جانے چاہیے آر جی ڈی کی افطار پارٹی میں مکہ منطری نتیش کمار پہنچے ہیں سبھی لوگ مل جل کے افطار یہاں پر کر رہے ہیں رابڑی دیوی کے آواز پر آر جی ڈی کی طرف سے افطار پارٹی کا آئی اوجد کیا گیا تھا مکہ منطری نتیش کمار وہاں پر ہیں آپ یہاں پر تیجسوی عذاب کو دیکھ سکتے ہیں اور نتیش کمار کی ان تصویروں میں دکھتے نظر آ رہے ہیں رابڑی دیوی بھی وہاں پر موجود تھیں اب تصویر تو یہ پٹنا سے آئی ہے لیکن اس تصویر کا مطلب کیا نکالا جائے بہت سے لوگ یہ جاننا چاہ رہے تھے اور یہاں پر وقت تو چلا ایک چھوٹ سپریک کا جلد حاضر ہوں گے اور اب بات کریں گو اس بھوپو کی جس کا سیاسی شور مہاراشت سے یوپی تک گونج رہا ہے اور اسے لے کر مہاراشت میں پولٹیکس لاؤڈ ہے لیکن یوپی کی یوگی سرکار نے بھوپو کی راجنیٹی کو میوٹ کر دیا ہے اور اسے لے کر گائیڈ لائنز جاری کرنے کے ساتھ ہی چوبیس گھنٹے پہلے سی ایم یوگی کا ایک نیا آدیش بھی آیا ہے لیکن مکشبنطری یوگی کی آدیش پر جمعہ کے دن آج کتنا عمل ہوا اس پر ٹائمز ڈاؤن آب بھارت کی آن ڈا سپوٹ تحقیقات آپ دیکھئے جہاں مائک لگے ہیں وہاں مائک کا پریوک کیا جا سکتا ہے لیکن یہ سنشت کیا جائے کہ مائک کی آواز اس پریسر سے باہر نہ نئی جگہوں پر نئے مائک لگانے کی انومتی نہیں دی جائے جو میں سے ٹھیک ایک روز پہلے مکشبنطری یوگی آدیش تنارخ نے ہر بھرم کو دور کرتے ہوئے کلیر کٹ آدیش جاری کیا مندر ہو یا مشر جہاں پہلے سے لاؤن سپیکر لگے ہیں ان سے کوئی دکت نہیں ہے لیکن یہ نشت ہونا چاہیے کہ آواز پریسر سے باہر نہ آئے لاؤن سپیکر پر ہندو مسلمان کی سیاسی جنگ بہاراشت سے شروع ہوئے بیواد کی یہ چنگاری اتر پردیش بھی پہنچی لیکن بیواد کی آگ بھڑکتی اس سے پہلے ہی مکشبنطری یوگی آد اتنارخ نے لاؤن سپیکر پر گائیڈ لائنز جاری کر باوال کی آندھی کو روکتی ایسے میں سوال یہ ہے کہ مہنت مکشبنطری کا آرڈر زبین پر کتنا لاغو اس کا ریالٹی ٹیسٹ ہم نے گوتم بُدھ نگر سے لے کر کاشی تک ہوئے سب سے پہلے آپ کو دھرم نگری کاشی لے کر چلتے ہیں جہاں ٹائمز ٹاؤن اور بھارت سمباد داتا آشتوش سنگھ نے دوپہر کی نماز اور ازان کے وقت وارانسی کی جعوہ مسجد کے گوکو کا نوائز ٹیسٹ اس وقت میں وارانسی کے پرشت جعوہ مسجد کے ٹھیک باہر کھڑا ہوں اور اس مندیر میں پردین ہجاروں کی سنگھیا میں جو لوگ ہیں وہ یہاں پر نماز ادا کرنے کے لئے پہنچتے ہیں لیکن سوال اس بات کا ہے کیا اتر بردیش کی نئی گائی لائنز کے انصار یہاں پر نماز ادا ہوتی ہے اس وقت شام کے تقریباً پہنے پانچ بج رہے ہیں اور یہاں پر مسجد اجان ہو رہی ہے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ جو نماز کی آواز ہے وہ میرے اور مسجد کے ٹھیک باہر لبک یہاں تک سنائی پڑ رہی ہے یہاں لاؤڈ سپیکر کی آواز جس کی تصم یعنی سرکاری آدیش کے مطابق اسے کب نہیں کیا گیا جاما مسجد کا ریالیٹی ٹیسٹ کرنے کے بعد ہمارے سفات آتا کاشی وشونات گیان ویاپی مکتی آندولن کے اگوا سنہیر سنگھ کے گھر پہنچ جنہوں نے سب سے پہلے آزان کی تیز آواز کے ویروت میں اپنے گھر کی چھت پر لاؤڈ سپیکر لگا کر ہنمان چالیسہ کا اکھنڈ بارٹ شروع کر دیا تھا لیکن اب انہیں شکایت ہے یہ یوگی سرکار کے آدیش کے بعد انہوں نے تو بھوپو اتار دیا لیکن کاشی کی مسجدیں سرکاری آرڈر کی نافرمانی کر رہی ہیں ہم ہندووں نے اس بات کو پوری طرح سے آدمسات کیا اور ہم نے تو مائی بھی ہٹا دیا ہم اپنے گھر میں اب ہنمان چالیسہ کا پارٹ کر رہے ہیں ہمارے مندروں پر بھی ہنمان چالیسہ کا جو پارٹ ہو رہا ہے وہ مندر کے باہر نہیں ہو رہا ہے یہاں بنارس میں سنکڑ موچن مندر میں سنگیت مہتصا ہو رہا ہے اس کی بھی آواز اگر آپ باہر سڑک پر کھڑے ہوگے تو آپ کو سنگیت مہتصا کی آواز سنائی نہیں دی پر آج شکروار تھا جمعہ کا دن تھا اور ہم لوگ کو امید تھی کہ ہمارے مسلم بھائی بھی یوگی جی کی اپیل کو سنیں گے اور سپریم کورٹ کے آدھسوں کا جو ہے سممان کرتے ہوئے ازان کو بہت دھیرے سے کریں گے لیکن ہمیں افسوس کہ آج اس سے بھی تیز آواز میں ازان بجائی کاشی کے بعد آپ کو یوپی کی راج دھانی لخنو لیے چلتے ہیں یہاں ہمارے سمہ داتا منیش یادف سب سے پہلے مرشہور منکابیشور مندر پہنچے یہاں مندر کے اندر سپیکر پر مہا مرترجے کی دھن پچھ رہی لیکن آواز اتنی کم تھی کہ باہر کیا اندر بھی ٹھیک سے سنائی نہ دی سبح اور شام اور دوپہری یہاں پر آرتی ہوتی ہے اور دن بر بھجن بستے رہتے ہیں اور بھجن جو بستے ہیں ان کی ویوستہ بھی کی گئی ہے سپیکر مندر پر سر کے اندر لگا ہوا ہے اور اگر اس مندر کے بیچوں بھی اس ٹوم پر دیکھیں گے تو وہاں پر لاؤڈ سپیکر بھی لگا ہوا ہے لیکن دوسروں کی سویدہ کا بہت خیال رکھا جاتا ہے یوگی آدیتنا سرکار نے تو آدیس ابھی دیا ہے کہ لاؤڈ سپیکر کی آواز اتنی ہونی چاہیے کہ باہر کے لوگوں کو سنائی نہ دے اور ان کی کسی بھی کام میں خلل نہ پڑے لیکن اس مندر پر سر میں پہلے ہی لوگوں کی سویدہ کا خیال لگتے ہوئے بہت ہی مند رفتار میں بہت ہی مند آواز میں بھجن چلائے جاتے ہیں دیکھیں سپیکر آپ مندر پر سر میں بھی بہت زیادہ آواز نہیں ہے یہ مہا برتن جائے جب کا جاپ ہو رہا ہے بھئی یہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے ہاں یہ ہمیشہ چلتا ہے اب آج اس سے زیادہ بھی بڑھا دیتے ہیں کبھی کبھی نہیں نہیں بس اتنے بہت کم سلو میں بجاتے ہیں یہ تو اتنی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ مندر میں جو اوپر کمروں میں ہوں گے وہ لوگ بھی نہیں سن پا رہے ہوں گے ہمیں بس سپ بھکتے سن لیتے ہیں بس مندر کے بہار پھول مالا اور پوزہ کے سامان بیچنے والوں کے مطابق اندر کی آواز تب ہی بہار آتی ہے جب آرتی کے وقت گھنٹا گھڑیال اور شنک بچ دیں دیکھیں اب یہاں پر دیکھیں گے تو ہمیں آواز نہیں سنائی دے رہی جو مہامرتنج جب چل رہا تھا اس کی آواز مندر پرسن نے تو سنائی دے رہی تھی لیکن یہاں پر نہیں سنائی دے رہی باقی اور لوگیں ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے یا پھر مندر پرسن کے لوگ اپنی اپنی بھائیہ کیا نام ہے آپ کا یہاں پہ ابھی بھجن چل رہے ہیں اندر آپ کو سنائی دے رہا ہے کیا تو عمومن ہر روز ایسا ہی حال رہتا ہے یا پھر کئی بار لاؤڈ سپیکر میں بھی بھجن سن لیتے ہیں کبھی آواز یہاں تک نہیں آتی اور آرتی کا آرتی کا آتی ہے تو وہ کیسے لاؤڈ سپیکر پہ ہوتی ہے گھنٹا بستا بستا ہے دوپہر میں بھجن چل رہے ہیں اندر سپیکر پہ ہم لوگ سن رہے تھے لیکن جیسے ابھی گھنٹے کی آواز آئی کوئی گھنٹا بجاتا ہے تو اس کی آواز آتی ہے تو وہ جرور باہر تک جاتی ہے لیکن باقی نہ آرتی نہ بھجن جو ابھی ہم اندر سن کر آئے ہیں باہر تک اس کی بلکل آواز سنائی نہیں دے رہے ہیں لکھناوک کے حنوان سے تو مندر میں تو لاؤڈ سپیکر ہے ہی رہے ہیں ہماری اور سپورٹ تحقیقات پر پتا چلا کہ لاؤڈ سپیکر پر بھجات شروع ہوتے ہی یہاں سے سپیکر اٹھا دیا گیا ہے اب ہم لوگ حنوان سے تو مندر پہنچے ہیں بڑا پرانا مندر ہے حنوان کو جو ادھیاتمیک روپ سے ماننے والے لوگ ہیں بڑی سنکھیا میں یہاں پر آتے ہیں ایک بڑی چیز یہ ہے کہ یہاں پر کوئی لاؤڈ سپیکر جیسی سسٹم ہے ہی نہیں اگر آرتی بھی ہوتی ہے تو ایسے ہی پنڈی جی آرتی کرتے ہیں اسے کہیں بھی لاؤڈ سپیکر ہے سنایا نہیں جاتا اور یہاں کی جو آواز ہے وہ باہر تک پہنچتی ہی نہیں ہیں اس کے علاوہ بھجن بھی یہاں پر بستے نہیں ہیں لوگ آتے ہیں درشن کرتے ہیں گھنٹیاں کی آواز جرور سنائی دیتی ہے باقی ایسی کوئی ویوستہ نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی لاؤڈ سپیکر یا سپیکر لگایا گیا ہو تو لوگوں کی پریشانی کا کوئی سوال یہاں پر خڑا ہی نہیں ہوتا اور یہ ویوستہ جب پہلی بار ویواز ہوا تھا جب لاؤڈ سپیکر کو لے کر آپتیاں درز کی گئی تھی اسی وقت ہرمان سے مندر پر ساسن نے اپنا لی تھی اور جو اوپر لاؤڈ سپیکر لگے تھے انہیں ہٹا لیا تھا تو بینا لاؤڈ سپیکر کہ بینا کسی کو پریشانی میں ڈالے بینا کسی کی نید میں خلال یا کسی بھی طرح کے شور گل کے یہاں پر آرتی سمپن ہوتی ہے لوگ آتے ہیں درشن کرتے ہیں لقناؤ کے دو مندروں کی تحقیقات کے بعد ہمارے سمباداتہ ایش باغ مسجد پہنچا وقت دو پہر قریب بارہ بچ کر پچاس پہ یہاں آزاد نماز بھی پڑھی گئی لیکن آواز مسجد کی تحلیز لاغی نہیں پہتا ہم لوگ عیدگاہ میں موجود ہیں جہاں پر ایش باغ میں جمعے کی نماز عطا کی جاری ہے لوگ موجود ہیں دیکھیں آپ کو لاؤڈ سپیکر کی آواز آ رہی ہوگی اس پرسر سے باہر نکل کر دیکھتے ہیں کہ یہ آواز باہر سنائی لوگوں کو دے رہی ہے یا نہیں دے رہی کیا اس سے واقعی لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے تو وہ دیکھ اور سمجھ لیتے ہیں بڑی سنکھیا میں لوگ جمعے کے دن نماز عدا کرنے پہنچتے ہیں دو پہر میں یہ نماز لگ بک بارہ بچ کر پچاس منٹ پر شروع ہوئی ہے اب خالد فیرنگی رشید محلی جو کہ سنی دھرم گروہ ہیں وہ بھی یہاں موجود رہتے ہیں ان کی اغواہی میں یہ نماز ہوتی ہے بسجد کے ادمر ہی رہی یوگی سرکار کے نئے آرڈر کے بعد اب باہر بھی آزان کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہم لوگ دیکھیں باہر نکل آئے ہیں اب لیکن باہر ہمیں لاؤڈ سپیکر کی آواز آ نہیں رہی ہے مطلب آواز کو پہلے ہی کم رکھا ہوا ہے اب ہمیں آ رہی ہے یہ تو تیہ ہو گیا کہ ہمیں سنائی نہیں دے رہی ہے لیکن باقی لوگوں کو سنائی دے رہی ہے کہ نہیں وہ بھی جب آپ پوچھ اور سمجھ لیتے ہیں کیا نام ہے بھئی ہے نمشکار نمشکار آپ کو آواز آ رہی ہے کوئی اندر سے ابھی تک تو نہیں سنائی دیان نہیں دی لاؤڈ سپیکر کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے سامنے ٹھیک 200 میٹر کی دوری پر روڈ کرس کر کے ان کی دکانیں انہیں آواز نہیں آ رہی ہے اور بھی لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں انہیں آواز سنائی دے رہی ہے کی نہیں دے رہی ہے اندر نماز ہو رہی ہے کوئی آواز آ رہی ہے کیا نہیں آ رہی ہے لاؤڈ سپیکر سے کوئی سن پا رہے ہو نہیں آ رہی ہے لاؤڈ سپیکر پر یوگی سرکار کا آرڈر ہر دھرم کے لیے برابر ہے لیکن کچھ مولانا ایسے بھی ہے جو اسے مذہبی چشمے سے دیکھ رہے ہیں سپیکر کی آواز پر انکش کو بھی ہندو مسلمان کا اینگل دے رہے ہیں یہ کہنا کہ نئی نئی مسجد میں جو ہے لاؤڈ سپیکر نہیں بجے گا باقی آپ ڈی جے چلائیے سڑک پر چلائیے پوری رات بجاتے رہیے خوب پاور ہون بجا کے چلتے رہیے اس سے کوئی آ پتی نہیں ہے تو پھر پبلک کو لگتا ہے کہ ایک ہی دیش میں رہ کے دو قانون چل رہے ہیں تو ایک دیش میں تو ایک قانون کی پیش بھی کرنے والے لوگ آج دو قانون کو چلائے ہیں اور یہاں پر وقت ایک چوٹے سبریکہ جلدہ حضر ہوں گے